عمران خان کا جو خاندان ہے اس کی بیوی ہے یا اس کی بہنیں ہیں یا اس کے بچے ہیں وہ اس حقیقی ازادی سے ان کو استثناء حاصل ہے باقی جو پاکستان کی امام ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ لیلت القدر اور اللہ پاپ کے گھر کی زیارت سے بہتر ہے کہ عمران خان کے دھرنے میں جاؤ آپ عمران خان کی جو حقیقی ازادی کی اگر جنگ میں آپ شریک ہو جائے کہیں گے تو پھر حج اور عمری سے زیادہ آپ کو سواب ملے گا یہ فتنہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جس کو عمران خان کی قدر ہو جائے اس کو لیلت القدر نہ بھی ملے تو کوئی ڈر نہیں ہے اس کے بعد اب پیش خدمت ہے بغیرتی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں یہ لوگ اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو حج اور عمرے سے بہتر آئے کہ آپ میرے دھرنوں میں شریک ہو عمرے سے بہتر آئے عمرے سے زیادہ سواب ہے کہ آپ عمران خان کے دھرنوں میں شریک ہو ان کے جلسوں میں شریک ہو یہ عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا ہے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیوز رکھتا ہوں باقی یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بھئی حج اور عمرے سے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ صرف پاکستان کی عام امام کے لیے ہے یا کچھ لوگوں کو اس سے استثناء بھی حاصل ہے کہ عمران خان صاحب کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ صرف بیوقوف جہل قسم کی جو پاکستان کی امام ہے ان کے لیے یہ میرا حکم ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو وضات کروں گا سب سے پہلے آپ سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے اس پی ٹی آئی کے بارے میں اس فتنے کے بارے میں یہ فتنہ کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے اور اس کے خلاف کتنی بڑے سادش ہو رہی ہے پہلے یہ ویڈیو سنو پھر آگے جا کے تفسیر کریں کہ جو قدر کی آج رات ہے اس رات میں ہمیں ہم سب کو اپنے رب کی قدر ہو جائے ہمیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قدر ہو جائے اس کے کلام قرآن پاک کی قدر ہو جائے ہمیں اس لیڈر کی قدر ہو جائے جس نے پوری قوم کو ازادی کی قدر کروا دی ہے تو شب قدر نہ بھی ملی تو بھی ہماری جنریشنز ہمارے آنے واری نسلیں سبر جائیں گے یہ آپ پولٹکس اب نہیں کر رہے یہ پولٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے جو جو گیا ہے مکہ مدینہ جو گیا ہے جترے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ہیں ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا نادان گر گیا سجدے میں جب وقت تک قیام آیا شہر یار یہ ٹائم تھا یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا یہ ٹائم ہے جترہ ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے آپ ملک کی تقدیر بدلیں لکھ لیں پہلی ویڈیو کی بات کہتے ہیں ستیمی کی رات کو جب پروگرام تھا بنی گالہ میں تو نجم شرازی نے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنی لیڈر کی قدر ہو جائے تو لیلت و قدر نہ ملے تو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے لیلت و قدر کی کیا امیت ہے یہ مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے لیلت و قدر کی رات میں لیکن نجم شرازی نے جو کہا ہے اس کی اوپر پی ٹی آئی کے کارپنوں نے پورا پورا عمل کیا ہے ٹھیک اسی رات مسجد نبی میں اس شخصیت کے دربار میں کہ جس نے ہمیں لیلت و قدر کی اہمیت بتائی اس کی فضیلت بتائی اسی کی گھر میں کھڑے ہو کے اس کی پرواہ کیے بغیر عمران کی اطاعت ہو رہی تھی عمران کی حمیت کا پورا اعلان ہو رہا اس کے بیانیے کو یعنی کہ آگے لے کے جایا جا رہا تھا یعنی کہ ان کو یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہم کس ہستی پہ کھڑے ہیں ٹھیک اسی ٹیم نجم شرازی کہہ رہا تھا کہ عمران کی اطاعت ہو جائے عمران کی قدر ہو جائے تو پھر ہم کو لیلت و قدر نہ ملے تو بھی کوئی پرواہ نہیں یقین مانے ناظرین کہ اس قوم کو کب ہوش آئے گا کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یہ سازش کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے فتنہ کتنا آگے نکل چکا ہے اب کل عمران خان صاحب نے کیا کھائے پارٹی رینماوں سے وہ کتاب کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ وہ شہجار افریدی بھی سامنے بیٹھے ہو تھے وہ عمرے پہ گئی ہو تھے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتا ہے کہ ناداں سجدے میں گر گیا جب وقت قیام آیا یعنی کہ یہ وقت آپ لوگوں کا نہیں ہے عمرے میں جانے کے لیے یہ وقت آپ کا میرے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے اور کن لوگوں کو کہا ہے اور کن لوگوں کو استثناء حاصل ہے سب سے پہلے تو میری جتنی بھی پی ٹی آئی کے کارکون ہے پاکستان کی قوم ہے کہ جو دو تین سالوں سے اس انتظار میں تھی کہ جو کرونا کی وجہ سے سعودیہ میں پابندی تھی حرم پاک میں پابندی تھی مسجد نبی کے حرم میں پابندی تھی خانہ کعبہ میں پابندی تھی لوگ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزی کی زیارت کرنے کے لیے بہتاب تھے کہ کب سعودیہ کی طرف سے پابندی اٹھے گی تو ہم جائیں گے ایک ایک روپیہ کھٹا گیا کسی نے بچوں کو تیار کیا ہوا ہے جس فیملی کو آپ لوگوں نے عمرہ کیلئے تیار کیا ہوا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے لیے آپ لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے تو وہاں جانی کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے کپڑے پکڑے گاڑی پکڑے اور ناچ گانے کے لیے آپ شریک ہو جائیں ڈانس پارٹی میں آپ شریک ہو جائیں تو آپ کو عمرے میں جانی کی ضرورت نہیں ہے اگر عمرے سے بہتر پڑھ یعنی کہ جلسے کو اہمیت دے رہا ہے عمران خان تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نیکی ہے وہ کم ہے آپ عمران خان کی جو حقیقی ازالی کی اگر جنگ میں آپ شریک ہو جائے تحریک میں اگر آپ لوگ شریک ہو جائیں گے تو پھر حج اور عمرے سے زیادہ آپ کو سباب ملے گا آپ لوگ سمجھ رہے یہ فتنہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے کوئی لوگ اندازہ کر سکتا ہے کہ دین کا کس حد تک استعمال ہو رہا ہے کہ لیلت القدر سے افضل عمران خان کو کہا جا رہا ہے عمران خان کی عطاق کو کہا جا رہا ہے عمران خان کی قدر کو لیلت القدر سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور سب تاریخ جمیل جیسے ملہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے شکر ہے پرورتگار کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے بتا دیا تھا چودہوی صدی کے ملہ کا کہ جو درباری ملہ ہوں گے جو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے ان کے سامنے گستاخی اور بے عجبیوں ہو رہی ہیں اور عمام کو مسگیٹ کیا جا رہا ہے عمام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عمام کو تو پیغام دے دیا ہے کہ بھئی آپ کو عمرے میں جانی کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ تحریک زیادہ دیر تک چلتی ہے عمران خان نے ٹوئنٹی کا بیس تاریخ کا دیا ہوا ہے لیکن اگر بیس تاریخ کو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے یا کسی وجہ سے یہ تحریک لمبی ہو جاتی ہے اور آگے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً آپ لوگوں کو حج میں جانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ابھی سے حج میں اگر درخواستیں جمع کرا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو ان کو درخواستیں جمع نہیں کرانی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے لیڈر کے بقاؤل حج اور عمرہ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزی کی زیارت اور خانہ قابع کی زیارت سے امزل آئے عمران خان کے جلسے میں جا کے ناچ گانا کرنا اور ڈانس کرنا اب کن لوگوں کو استثناء حاصل آئے عمران خان بار بار آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو میری ماں نکلیں میری بہن نکلیں میرے بچے نکلو فیملی کے ساتھ نکلو حقیقی ازادی کے لیے میرا ساتھ دو لیکن اس حقیقی ازادی تھی استثناء حاصل آئے بشرا بی بی کو بشرا بی بی کیا پاکستانی نہیں ہے کیا بشرا بی بی کو حقیقی ازادی نہیں چاہیے کیا بشرا بی بی کسی جلسے میں شریک ہوئی کسی ایک جلسے میں شریک ہوئی بشرا بی بی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بہت آسانی سے اپنے جو کارکونا ان کو بے وقوف بناتے ہیں کہ جی اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنی عورتیں ماں ہیں بہنے نوجوان لڑکیں آ رہی ہیں تو وہ کوئی ایم پی ایم این ایجر سیاسی تو نہیں ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کیلئے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ہم دردی کیلئے آ رہی ہیں آپ کے بیانیے سے اتفاق کرتی ہیں کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تو کیا بشرا بی بی باہت نہیں نکل سکتی کون سا بشرا بی بی عبادت کر رہی ہے کون سی بشرا بی بی یعنی کہ ہم چلہ کاٹ رہی ہے کہ جو عمرے سے افضل آئے جو عمرے سے بہتر آئے کیونکہ عمرے والوں کو تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو عمرے میں جانی کی ضرورت نہیں آئے میرے دھرنے میں آنی کی ضرورت آئے لیکن بشرا بی بی دھرنے میں نہیں آ رہی ہے تو عمرے سے زیادہ کوئی اچھا کام وہ کر رہی ہے یہ قوم کو سوچنا چاہیے باقی جو اس کے بیٹے ہیں قاسم اور سلمان کیا وہ امران کے بیٹے نہیں ہیں پہلے تو یہ امران خان کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ان کو بداخل کر دیا وہ پاکستانی نہیں ہے یا میرے سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا اگر وہ پاکستانی امران خان کے بیٹے ہیں تو کیا ان کو ازادی پاکستان کی نہیں چاہیے ان کے ویڈیوز کلپ تو پی ٹی سوشل میڈیو ٹیم سے آتے ہیں کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کا جھنٹا ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے فلان کیا ہوا ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں آکے اس حقیقی ازادی میں اپنے باپ کا ساتھ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے لیکن نہیں امران خان کا جو خاندان ہے باقی اس کی جو تین بہنیں ہیں وہ بھی استثناء ہے ان کو حاصل آئے کہ وہ بھی پاکستانی نہیں ہے وہ بھی امران خان کے کسی دھرنے میں شریک یا جلسے میں شریک نہیں ہو سکتی امران خان کا جو خاندان ہے اس کی بی بی آئے یا اس کی بہنیں ہیں جو اس کے بچے ہیں وہ اس حقیقی ازادی سے ان کو استثناء حاصل ہے باقی جو پاکستان کی امام ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ لیلت القدر اور اللہ پاک کے گھر کی زیارت سے بہتر ہے کہ عمران خان کے دھرنے میں جاؤ بے حجائی دیکھو گانا دیکھو ناچ گانا کرو اور انتہا کی حد تک جھوٹے بیانیے سنو جھوٹ کا ساتھ دو اور اس کی کرسی کے لیے عمران خان کی کرسی کے لیے بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دو یہ ہے پی ٹی آئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ فتنہ اب بہت آگے نکل چکا ہے رب پروردکار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ